بسم اللہ الرحمن الرحیم آہ کالز کی من سے پوچھا آپ تمام تار جو باتیں آپ تک اپ ڈیٹ کروں گا سب سے پہلے بات یہ آغاز کروں گا آج سوسائٹی نے پھر سے ایک نیا اخبار میں ایڈ دیا ہے جنگ اخبار کے اندر یہ سکرین پر چل رہا ہے اور اس طرح جو کہ ایکسپیکس جو ہے پاکستان کا سب سے بڑا جو نیوز پیپر ہے ایکسپیکس اس کے اندر دیا ہے اور یہ اس کے اندر مینشن کیا گیا کہ وہ بھی مران جنہوں نے ڈیوز جمع نہیں کروائے ان کو پھر سے ایک موقع دیا جا رہا ہے پرما دن کا کہ آپ لوگ اپنے ڈیوز جو ہیں وہ جمع کرالیں اس کے بعد آپ کی جو مرجنگ ہے انشاءاللہ وہ ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے وہ مینبران لیجیبل ہوں گے جن کے ڈیوز کمپلیٹ ہوں گے تو اس کے بچے وجہ یہ تھی کہ ہمارے بہت سارے دوستوں جو ہمارے سارے اٹیج تھے ان کے پاس پیسے نہیں تھے کچھ مینبران کے لیے بہت سارے مشکلات تھے کیونکہ یہ انسٹاللمنٹ پہ جنہوں نے پرولڈ لیا ہے کوئی امیر کبیر لوگ نہیں ہیں بہت سارے لوگوں نے اپنی جمع کنجی اپنے بچوں کا پیٹ کارڈ کے یہ پرولڈ لیا تھا دوزار چار میں کہ ہمارے آنے والا فیچر ہمارے بچوں کا کچھ بن جائے گا مستقبل بن جائے گا یہ اس سوسیٹی کی بدقسطی بدنصی بھی یہ تھی کہ یہ ڈیویلپ نہیں کر پائے لوگ کی مانتے ہیں لوگ تنگ نہیں پنچا پائے تو ابھی ایک بڑا اچھا موقع آیا کہ یہ گلبر کے اندر مرج ہونے جا رہا ہے بہت عصے بعد لوگوں کی یہ سنی گئی لوگوں کی دعائیں کام رنگ لے آئی لیکن اس سے پہلے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جن لوگوں کے ڈیوز کمپلیٹ نہیں ہوں گے ہم ان کو ان کے پلوڈ کینسل کر دیں گے جب ہم نے منیجمنٹ کی یہ بات سنی تو ہم نے رک یا دیسی صاحب کی آفیس ہم کے جو کہ اسلامباد کے ڈیپٹی کمیشنر ہے عرفان صاحب عرفان محمد صاحب ان کے پاس کے ان سے ہم نے التضا کی گزارش کی کہ ہمارے محمروں کے پلوڈ یہ کانسل کر رہے ہیں اور خدا رہا ان کو تھوڑا سا مزید ان کو سوسائٹی کو تھوڑا دبائیں ان کو بولیں کہ مزید کم سے کم ایک ماہ کا تو ٹائم دیا جائے تو مختصر بات یہ کہ محمروں کے اسرار کے اوپر منیجمنٹ کمیٹی صاحب نے میٹنگ کی کہ ہمارا یہ معاملہ حل کیا جائے تو ڈیسی صاحب کے آرڈر کے اوپر سوسائٹی نے پر نظرین کے مزید ٹائم دیا کہ وہ محمران جن کے ڈیوز ابھی بقایا ہیں جہاں چارجز بقایا ہیں ایڈیشنل چارجز بقایا ہیں ایکسلیشن چارجز بقایا ہیں وہ اپنے ڈیوز جمع کرالیں تاکہ آپ کی امانتحاب تک پہنچے گا وہ پلوڈ کینسل سے بہت سکے تو انشاءاللہ سترہ تریخ تک ہمارے پاس ٹائم ہے جن محمران کے ڈیوز ابھی بقایا ہیں وہ اپنے ڈیوز جمع کرال سکتے ہیں لیکن اس کے بڑی بات یہ ہے کہ محمران کو ابھی بخشت حدشہ ہے ابھی بھی پرشان ہے کہ یہ ہم ڈیوز جمع کرالیں کل کوئی سوسائٹی مرج نہ ہو تو یہ کافی سارے میرے بھی اندر یہ بات تھی میں نے بھی کافی سارے انویسمنٹ ہے میرے دوستو باب کی انویسمنٹ ہے اس کی میں نے تمام تار ویریفکیشن کی تمام تار چیزوں کو میں نے کٹھا کیا اور الحمدللہ یہ چیزیں کمپلیڈ ہیں پھر آج میں نے وہ لیٹر دیکھے جو یہ لیٹر ٹائپ کر رہے ہیں جو کہ میمروں کو بھیج رہے ہیں ایج ایم کے لیے وہ ریڈی ہو رہے ہیں پانچ ہزار میمروں کو یہ اکاموڈیٹ کرنے جا رہے ہیں ان پانچ ہزار میمروں کے لیٹر میں نے خود دیکھے ہیں جو ایج ایم کے یہ تیار کر رہے ہیں تو وہ میں سکرنگ کے اوپر آپ کو دکھا بھی دوں گا آپ نے اس کو دیکھ بھی لے رہے ہیں اس کے بعد مجھے الحمدللہ یقین ہے پختہ یقین ہے کہ یہ مرج ہونے جا رہا ہے وہ میمران جن کے ڈیوز بقایا ہے آپ نے ڈیوز جمع کر رہے ہیں اور آپ کے تحفظات بلکل انشاءاللہ وہ پورے ہوں گے اگر انہوں نے کوئی گھڑ بڑھ کی انشاءاللہ میں اپنے میمران میمران جتنے بھی جمعکشن ساتھ کے میمران ہیں شانہ بشانہ آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا اور انشاءاللہ آپ کی مانتوں کی انشاءاللہ پخصداری کریں گے آپ تمام میمر انشاءاللہ ہم سوسائٹی کا ڈڑ کے مقابلہ کریں گے آپ لوگوں کو کوئی پرشان ہونے کی ضرور دیں انشاءاللہ چند دنوں کے اندر یہ آپ کی زنفائی مہمان ہے سترہ تاریخ کو یہ ڈیٹ کمپلیٹ ہوگی بیس اکیس تاریخ کو انشاءاللہ اخبار کے اندر ایجی ایم کا اشتہارہ آجے گا آپ لوگوں کو گھرم کے اندر لیٹر وصول ہو جائیں گے اور وہ میمران جو ایجی ایم کا حصہ بنیں گے انشاءاللہ ان کو مرجنگ کا انشاءاللہ جو سبب ہے انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے والے سے زنفائی کے والے سے خدا رہا اپنی فائلوں کو اپنے پلاتوں کو سیف رکھیں کوئی بنا بیچیں ان کو سمالک رکھیں آپ کے بچوں کی جمع کنجی ہیں انشاءاللہ اس میں بہت سارا فائدہ حاصل ہوگا آپ کو زنفائی کے میمران کو گھلبر کے مرجنگ کے اندر انشاءاللہ